چک کبھی بھی ڈاکس کی آواز بلیوں کی ہوا کی یا پکشیوں کی آوازیں ڈراتی تھوڑی نہ ہے لیکن اگر وقت خراب ہونا تو ہر آواز سے ڈر لگنے لگتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی آوازیں محسوس ہونے لگ جاتی ہیں ہر جگہ دھیان جانے لگتا ہے ایسا ہی اس پریوار کے ساتھ یہ جو میں آج آپ کو کہانی بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کے ساتھ پریت بادہ ہوئی تو بھئی یا باقی لوگ مدد کے لیے چلے گئے آدھا میں آ چکا تھا کیسے یہ لوگ باہر نکلے یا نکلے بھی کی نہیں نکلے پتا چلے گا نمشکار حرار مہدیو جائے بھولے نات آپ کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میں نتن ہوں یہاں سے میں کہانیاں پروستہ ہوں یہ وہی کہانیاں ہیں جو آپ مجھے بھیجتے ہو بھلے ہی وہ فیکٹس ہوئی شور سے جوڑے چمتکار ہوں روچک پرانک کتھائیں ہوں یا تیسری شکتی کے پرکوب ہوں آگ جو میں کہانی لے کر آنے والا ہوں یہ پہلی بار ایک ایسی کہانی ہے جس کے اندر گھر کے سبھی میمبر جو کی کبھی بھی زندگی میں بھوت پریت آتماوں والے کسی بھی ایکسپیرینس کو نہیں اپنی زندگی میں جگہ دیئے تھے لیکن جگہ تو بنانے سے بنتی ہے نا ایسے ان کے ساتھ ہونے والا تھا ابھی فلال چینل کا انٹروز کے بعد اگر کہانی شروع کروں گا کہیں مت چاہیے گا پوری کہانی سنیے گا ہر ہر مہاتیو آج کی کہانی ایک ایسے پریوار کی ہے جس نے زندگی میں کبھی بھی یہ ڈراؤنا انہوں کو نہیں کیا تھا پریوار کے لوگوں سے ملواتا ہوں روی پتا ہے سواتی مما ہے اجے اور دیپتی بہن بھائی ہیں اجے بڑا بیٹا ہے جو کی نائنت کلاس میں ہے اور دیپتی چھوٹی بہنہ ہے جو کی سیونت کلاس میں ہے آپ کرداروں کو مل چکے ہو ٹھیک ہے اب ان کی زندگی میں جیسے میں نے بتایا کہ کبھی بھوت پریت آتما والا نہیں ہوا تھا یہ جس گھر پہ رہتے ہیں یہاں انہیں تقریباً تیرہ چودہ سال ہو گئے تو ایسا بھی نہیں کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ بھئی پہلی بار کسی گھر میں آئے ہیں کھالی گھر ہے کوئی پریت بادہ پہلے سے تھی کچھ بھی نہیں تھا ان کی جو روی کی جوب ہے ان میں انہیں ترقی مل رہی تھی محنت کرتے ہیں تو ہر کسی کو کامیابی تو ملتی ہے لیکن اس سے سب سے زیادہ پریشانی ان کے بھائی کو تھی بھائی اور بھاوی دونوں کو کہہ سکتا ہوں جو روی کا بھائی ہے اس کا نام دیبک ہے کردار تھوڑے سے زیادہ ہیں اس لئے کہانی تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آرام سے سنیے گا ویستار سے سنیے گا اور اگر ڈر لگتا ہے بیچ میں تو رام جی کا نام لینا بنتا ہے روی جو ترقی کر رہا تھا دیبک بھی اسی جوب پر تھا اسی ایک کری سے فیلڈ میں تھا لیکن اسے وہ ترقی نہیں مل رہی تھی اور اگر آپ سکسس کی طرف جا رہے ہوتے ہو تو سب سے زیادہ پرابلم آپ کے ریلیٹیوز کو ہوتی ہے پڑوسیوں کو ہوتی ہے کس کو ہوتی ہے پڑوسیوں کو تو مطلب بھی نہیں آپ کیا کمہ رہے ہو کیا کھا رہے ہو کیا مطلب ہے آپ نے بڑی گاڑی لی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کے گھر میں سبھی لوگ ہولیڈیز پہ جا رہے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ہاں جو رشتے دار ہوتے ہیں ان کو بڑی خجلی اٹھتی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تو آپ بھی نہ ہو آپ کی سفلتہ میں مسکراتے ہوئے پڑوسی تو بہت مل جائیں گے لیکن رشتے دار نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا کہہ ہے کہ روی اپنے گھر پر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھتا ہے جس کے اندر وہ سبھی کو بلاتا ہے اپنے ریلیٹیفز کو بھی بہن بھائی کو بھی اور اڑو سی پڑوسیوں کو بھی بلاتا ہے جس کے اندر دیپک جو کیایا تھا ایک چھوٹا سا گفٹ لے کر ان سبھی کو کہتا ہے کہ آپ کو بہت بہت رکو تو سہی ابھی کھانا بغیرہ کھائیں گے نا تو ابھی تو آپ آئے ہو دو چار منٹ ہی ہوگا ہے آپ چل رہے ہو اس نے کہا نہیں مجھے کام ہے روی نے کہا ایسا بھی کیا کام ہے میرے بھائی تھوڑا رکھنا بیٹھنا دیپک کی جو پتنی ہے ان کا نام بینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ودیہ سیکھ رہی ہے جسے بلیک میجک کہتے ہیں دیکھیں ٹونا ٹوٹکا اور تنتر ودیہ اور بلیک میجک یہ تینوں ہی باتیں الگ ہیں گلتی سے بھی یہ نہیں سوچئے گا کہ کالا جادو اور تنتر ودیہ سہم ہے ٹھیک ہے اور جو یہ سیکھ رہی ہیں جس سے سیکھ رہی ہیں کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جو ودوان ہوئے ہیں کالا جادو کرنے والے ان میں ان بھائی صاحب کا نام آتا ہے نام یہاں سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح کا کسی بھی ایسے وقتی کا پرموشن ہو ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ اجے اور دیپک اپنے چاچا سے بولتے ہیں کہ چاچا جی آپ کو بینا کھانا کھائے ہم یہاں سے نہیں جانے دیں گے چاچی آپ بھی نہیں جائیں گے مطلب بینہ کو بولا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے لیکن یہ جو بینہ اور دیپک ہیں یہ جو کر کے آئے ہیں گھر سے اس کے اندر یہ یہاں پر نہ کھا سکتے نہ پانی پی سکتے لیکن انہیں ایک کام کرنا تھا جیسا کہانی میں ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں ایسا لگا کہ ناجہ نے ساری چیزیں بعد میں کنیکٹ ہونی شروع ہو گئیں انہیں یہاں سے ان چاروں کو ایک طرح سے یا چاروں کے سمان کو اپنے ساتھ لے کر جانا تھا اگر بال مل جائیں تو کمال ہو جائے ایسا ان لوگوں کا سوچ تھا سب سے پہلے دیپک نے شروعات کری روی بھائی آپ کے بال کتنے اچھے لگ رہے ہیں مضبوط ہیں یا آپ کے بھی میرے جیسے ٹوٹنے لگ گئے اس نے کہا نئی نئی بھائی میرے مضبوط ہیں اور بالوں کا کیا مطلب ہوا ایک دم سے تُو کہہ رہا ہے نئی نئی میرے دیکھو ٹوٹ جاتے ہیں اس نے اس طرح سے بال اپنا کی ٹوٹ گیا دیکھو انہوں نے کہا کہ نئی نئی میرے تو نہیں ٹوٹتے ارے کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں انہوں نے کہا یہ دکھاؤ میں باہر فیق دوں گا پہلے کا ہو گیا بینہ بہت خوش تھی اس کے چہرے کو دیکھ کر پتا چل رہا تھا کہ ہاں سفلتا مل رہی ہے اور جب اس طرح کا کچھ ہو رہا ہونا تو دماغ کام نہیں کرتا بعد میں چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا ہمیں ایسا بتایا تھا ہاں اس نے شاید بھوت بریت والا جو ہمارے گھر میں ہونے لگ گیا ہے شروعات اسی نے کری تھی دیپک کی جو وائف ہیں پینا انہوں نے سواتھی سے کہا کہ ارے بھابی جی کہیں آپ کے بھی بال اس طرح سے تو نہیں ٹوٹ رہے جیسے روی بھیا کے اور ان کے دیپک کے ٹوٹ رہے ہیں اس نے کہا نہیں میرے تو صحیح ہیں لیکن آپ کے یہ ایک منٹ وائٹ وال ہے کیا اس نے کہا نہیں نہیں توڑتے نہیں وائٹ وال ہٹاتے ہیں تو پھر اور زیادہ وائٹ ہو جاتے ہیں اس نے کہا نہیں نہیں ارے سب بیکار کی باتیں ہیں اس نے ہٹا دیا دوسرے کا کام ہو گیا اب جب یہ یہاں سے آرام سے مسکراتے ہوئے کونے میں بیٹھے تھے آپس میں کچھ بات کر رہے تھے جو روی اور سواتھی ہیں ان کے بچے ہیں عجی اور دیپتی عجی نووی ککشہ میں ہے اور دیپتی ساتھوی ککشہ میں ہے وہ آیا اس نے کہا کہ میری جیکٹ مگائی تھی یہ جیکٹ دے دینا آپ مطلب ان کے بیٹے کو اور دیپتی نے ایک کتاب دی تھی کی بک مگائی تھی اس نے تو آپ یہ بک دے دینا جب جاؤ گے تو لے جانا اس نے کہا بیٹا ٹھیک ہے اب یہاں تین جنوں کا تو ہو گیا تھا روی کے بال مل گئے تھے سواتھی کے مل گئے تھے اور اب عجی کے بھی مل گئے تھے رہ گئی بس دیپتی کہیں نہ کہیں ایشور آپ کو موقع دیتا ہے لیکن آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم کرتے نہیں ہیں یہ ہو جاتا ہے یہاں یہ دونوں خوشتوں تھے بہت زیادہ یہ جو دیپک ہے بھائی اور بینا بینا جو کی کالا جادو سیکھ رہی ہے اور عجی ان چیزوں میں کبھی وشواس نہیں کرتا تھا اور یہ جو دیپک اور بینا ہے وشواس یہ کرتے نہیں تھے لیکن یہ جو اس کی سفلتا ہے نا روی کی جو سفلتا ہے یہ انہیں ایسا کرنے پر کہہ سکتا ہوں کہ مجبور کر رہی تھی بینا یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کو سفلتا نہیں ملے گی جب تک یہ راستے کا پتھر نہیں ہٹے گا راستے کا پتھر ہے روی روی اور سواتی یہ بہت خوش تھے کیونکہ انہیں جو اپریزل ملے آج انہیں جو ترقی ملی ہے یہ اتنی ملی ہے کہ جو پہلے تنخہ تھی اس سے چار گناہ منافع ہوا ہے مطلب اب چار گناہ زیادہ تنخہ ملے گی گھر میں سب خوش تھے اور سب کا ایک سپنا تھا اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی ہو وہ پورا ہونے والا تھا پتہ نے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی میری تنخہ بڑے گی تو میں ایک چھوٹی سی گاڑی ضرور لوں گا بہت خوش تھے سب لوگ پارٹی ہوتی ہے فنکشن ہوتا ہے لیکن ان دونوں نے کچھ نہیں کھایا دیپک جو کی بھائی ہے اور بینا کہ نہیں ہم کچھ کھائیں گے نہیں اور ورت ہے ہمارا سب سے آسان طریقہ ہے ورت ہے پانی کولڈرنگ چائے کافی کچھ نہیں لیا انہوں نے لیکن وہ جو چیزیں انہیں ملی ہے اس کی وجہ سے ان کے چہرے پر مسکراہت جو تھی اسے دیکھ کر یہ جو مورخ ہے نا روی اور اس کی مورخ پتنی سواتی یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری خوشی میں خوش ہیں یہ لوگ لیکن ان کا تو کام ہو گیا تھا نا اس وجہ سے وہ لوگ خوش تھے جب یہ یہاں سے جا رہے تھے جاتے ہوئے انہوں نے ایک بار ٹرائے کر آ دیپتی سے بھی کہ دیپتی بیٹت تیرے بال تو نہیں ٹوٹتے ہیں جیسے ممی پاپا کے ٹوٹ رہے تھے اس نے کہا نا ہی نا ہی میرے ٹھیک ہے نہ اس نے کوشش کری نہ کرنے دی یہ یہاں سے جب چلے گا ایک گھر کے سب لوگ آرام سے ریلیکس کر رہے تھے قریب بارہ ساڑھے بارہ بجے کا سمیہ تھا تو ایک آواز آنے شروع ہو گئے ان کے گھر میں اور یہ نا کالا جادو جو ہے یہ واسطہ میں بہت زلدی کام کر دیتا ہے ان سے جتنا دور رہو اتنا زیادہ بہتر ہے کبھی کوئی گلتی سے بھی ایسے انسان سے مت اپنا زبان خاراب کریے گا مطلب بحث نہیں کریے گا جو اس ودیہ کو جانتا ہو یہ کتابی باتیں نہیں جو اصل میں جانتا ہو اس سے نہیں کرنا چاہیے بس ٹھیک ہے جو تُو نے کہا بھئیہ اگنور کرو اور آگے بڑھو ان چاروں کی کیا گلتی تھی نہ انہوں نے کوئی ان سے بحث کری جو ودوان یہ لوگ آئے تھے دونوں ان کے گھر میں جو آواز آ رہی ہے یہ ایک کہہ سکتا ہوں کہ بلوٹے کے یا بللی کے رونے کی آواز تھی آپ کو ایک بات بتا دوں سادھارہ نہیں ہے یہ اگر آپ کے بھی گھر کے آس پاس یا آپ کی گھر کے چھت پر سب سے زیادہ اثر چھت ہوتا ہے اور چھت کا کورنر اگر وہاں کوئی بللی آ کر بیٹھ رہی ہے بلوٹا آ کر بیٹھ رہا ہے رات میں تو بھئیہ وہاں پر کوشش کر کے نا اس جگہ کو گھیلا کرتو ابھی تو فیرا ونٹر سیزن ہے کہ وہ ایک کونہ دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں بیٹھنے دو ٹھیک ہے ان کے لئے وہاں پر ایک بوری ڈال دو ٹھیک ہے یا کوئی بھی کپڑا رکھ دیجئے مطلب وہ خلی چھت پر مطلب نہ بیٹھے جو بھی بات بول رہو نا ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور ہر وجہ کو اگر پروپر طریقے سے کھل کر بتانے لگیا تو ویڈیو نہ جانے کتنی لمبی ہو جائے گی یہ ایک بلی کے رونے کی آواز ہے اور اس وقت کوئی سردیوں کا موسم نہیں ہے کہ وہ سردی کی وجہ سے جیسے کتے بلی رونے لگ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے نارمل سے ڈیز ہیں میرے خال سے جون جولائی کے آس پاس کا مان لو انہیں جو آواز آ رہی ہے یہ پہلے کم آ رہی تھی اب بہت تیز آ رہی تھی بہت زیادہ تیز مطلب وہ چلا چلا کر رو رہی تھی ان چاروں کو نا پہلے تک تو یہ لگا کہ گھر میں نیچے ہی کہیں ہیں انہوں نے خوب دھونڈا جب نہیں ملا کہ آواز آ رہی ہے جو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بلی فسی ہوئی ہے وہ چلا رہی ہے تو چھت پر بولا عجو اور دیپتی کو جاؤ بیٹا اوپر دیکھ کے آؤ چھت پر تو نہیں ہے عجو اور دیپتی گئے آپ اس میں بات کرتے ہوئے دیکھا سامنے ایک بلی بیٹھ ہوئی ہے بڑی سی اور ایک دم جسے کتنا ڈارک بلیک کلر کی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اسے دیکھ کر پہلے تو انہیں یقینی نہیں ہوا کہ یہ بلی ہے کیونکہ اتنی بڑی بلی انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی یہ ایک دم اسے دیکھ کر وہیں رک گئے گئے تو تو اسے بھگانے کہ بھئی آواز آ رہی ہے اسے بھگا دیں گے بلی کو سادرڑنسی بات ہے بلی سے کیا ڈرنا کوئی شیر توڑی نہ ہے لیکن وہ بلی عام آکار سے بڑی تھی ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی بلیاں ہوتی ہیں میں منع نہیں کر رہا لیکن وہ کچھ الگ تھی اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جیسے وہاں پر کسی نے فلیش لائٹ لگا رکھی ہو اتنی زیادہ چمک رہی تھی اس کی آنکھیں یہ دونوں سے ڈر گئے دیکھ کر اور واپس نیچے آتے ہیں ممی سے پاپا سے بولتے ہیں مطلب روی اور سواتھی سے بولتے ہیں کہ اوپر ایک بہت بڑی بلی بیٹھی ہے اور وہ بہت ڈرابنی ہے پاپا نے کہا اے بیٹا ڈرابنی ہے جاؤ تھوڑا سا ہش ہش کر دینا وہ بھاگ جائے گی جب یہ گئے تو وہ اس کونے میں نہیں بیٹھ کے وہ دوسرے کونے میں تھی وہ چاروں کونے ملا رہی ہے جو کام ملا ہے وہ کر رہی ہے وہ بلی ہے بھی یا نہیں ابھی اس کی بھی گیرنٹی نہیں ہے یہ گئے اس کونے میں جب دیکھا تو یہاں پر نہیں تھی پھر آواز آئی رونے کی تو انہوں نے دوسری طرف دیکھا تو وہ دوسرے کونے میں بیٹھی تھی اور وہ دیوار سے بلکل لگ کر بیٹھی تھی اور وہ بس روہ جا رہی ہے روہ جا رہی ہے اب یہ دروازہ بند کر کے آ گئے کہ ہاں ہم نے بھگا دی اب وہ برابر والی چھت پہ ہے بس انہوں نے ایسے بول دیا کہ یہ دونٹ ڈر رہے تھے کھانا وغیرہ کھا چکے تھے سونے کا ٹائم تھا اب سب لوگ پہلے تو پلان کر رہے تھے کہ کون سی گاڑی لیں گے پلاننگ پلاننگ میں بس چلو ٹھیک ہے اب سوچیں گے اس بارے میں سب لوگ آرام کرو قریب ڈھائی پونے تین بجے ایک دم سے ڈر کے اٹھ کے آج ہے چھوٹی بہنہ جو کی دیپتی ہے جو کی ساتھوی ککشہ میں ہے اس نے پوچھا بھییا کیا ہوا میر کو ابھی کوئی فیز دکھا ہے بہت ڈرابنا سا چہرہ ہے اس کے آدھے بال نہیں تھے سیر پر اور اس کے دان تھیرے تھیرے بڑے ہو رہے ہیں کیا مجھے ڈراؤ مت بھییا میں ممی باپا سے آپ کی شکایت کر دوں گی نہیں گڑیا میں ڈراؤ نہیں رہا لیکن مجھے وہ دکھائے بہت کلیر دکھائے اور وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا ہمارے کمرے میں ہے اور اس کے کندے پر وہی والی بلی ہے جو کی ہم نے دیکھی تھی اس نے تیزی سے چلا کر جانے جاگ ہی رہے تھے اور یہ وقت ہو رہا تھا تین سوا تین کے آس پاس کا وہ دونوں آئے اس کے پاس تو دیکھتے کیا ہیں کہ روی بھی تھوڑا چنتت اور پریشان سا تھا سواتی نے پوچھا کیا ہوا کیوں چلائی تھی دیپتی بھائیہ کو ڈراؤنا سپنا آ رہا ہے ممی اب جیسے اس نے یہ بولا نا تو سواتی نے روی کو دیکھا کہ بیٹا ڈراؤنا سپنا آ رہا ہے کہ کیا دکھا ہے تجھے پاپا ممی ایک آدمی کا چہرہ دکھا ہے اس کا لونگ سا فیس تھا اس کے آدھے بال نہیں تھے اس کے دان تھیرے تھیرے بڑے ہو رہے ہیں بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور آجیب سا چہرہ ہے اس کے کندے پہ ایک بلی بیٹھ ہی ہے یہی سپنا روی نے ابھی سواتی کو بتایا تھا یہ روی جو ہے نا ڈر کر اٹھا تھا اسے یہی چہرہ دکھا تھا اب یہ بات نا سمجھ نہیں آئی کہ ایک ہی طرح کا آدمی ایک ہی طرح کا ڈر آفنا سپنا گھر کے دو لوگوں کو کیسے دکھ سکتا ہے اچھا بیٹا ڈرتے نہیں ہیں ایک کام کرو آپ بھگوان جی کا نام لو اور سو جاؤ بھائی صاحب ان کی یہ حالت ہو رہی تھی کہ نہ تو پتہ سو پا رہے تھے روی نہ یہ بیٹا سو پا رہا تھا یہ جیسے ہی آنکھ بند کریں وہ چہرہ ان کے پاس آنا شروع ہو جائے واسطہ میں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ موہا دھو کر بیٹھنا پڑ گیا روی کو کہ میں سو نہیں سکتا مجھے کچھ عجیب سا دکھ رہا ہے آپ ویسے فیزیکل یا آپ کو کوئی پروپلم لگ رہی اس نے کہا نہیں بس وہ چہرہ دکھ رہا ہے آنکھ بند کرتے ہیں جیسے وہ میرے پاس آ رہا ہے اور یہ کچھ عجیب ہے سب جاگے ہوئے تھے گھر کے ساڑھے تین بجھ رہے تھے پھر سے وہ رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی یہ بلی تیز تیز چلا چلا کر رو رہی تھے اور اس وقت یہ چاروں مطلب اتنا ڈر رہے تھے اس بات کو لے کر کہ یہ بلی نے تو شاید ہمارا گھر دیکھ لیا اور یہ کہیں جاہی نہیں رہی ہے پتہ نے کہا کہیں وہ بھوکی تو نہیں ہے ایک کام کرو ایک کٹورا دودھ رکھ دو جب دماغ پر بے وکوفی کی پرت جم جاتی ہے تو یہ سارے کام شروع کر دیتے ہیں کیا ضرورت ہے تمہارے کو تین سوہ تین بجے کسی کو بھوک لگانے جا رہے ہو ارے کئی بار میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ یہ جب بھی من میں ڈر آتا ہے کچھ الٹا سیدھا کرواتے ہیں اور اگر آپ وہ کرنے لگ جاتے ہو تو یہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں کیوں بھوک لگاتے ہو خیر انہوں نے مرخ تا کری ایک کٹورا دودھ اس میں تھوڑا سا پانی لگا کے اوپر چھت پر رکھنے گئے ہیں اس وقت جو بچے ہیں وہ منع کر چکے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے آپ دونوں جاؤ ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو روی اور سواتی یہ دونوں سیڑیوں سے دھیرے دھیرے کر کے اپنے چھت کے دروازے تک پہنچے تو دروازے کے پاس ایک دم آواز آئے کہ روک جا میں آ رہا ہوں یہ دونوں روک گئے کیا تم نے بھی کوئی آواز سنی تھی ہاں کوئی ہے چھت پر ہے کوئی انہوں نے جو سائیڈ میں جنگلہ تھا جو ونڈو تھی اس سے جھاک کر دیکھا کہ کون ہے تو ایک دم کوئی وائٹ سا سایا پاس سے جیسے کسی نے وائٹ سا شال وائٹ سا کپڑے پہن نکھے ہیں وہ ایک دم سامنے سے نکلا ان کے ہاتھ سے وہ دودھ کا کٹورہ گر گیا یہ دونوں دوڑتے ہوئی نیچے آئے بچے پوچھتے ہیں کہ ممی کیا ہوا پاپا آپ ڈر کیوں نہیں ہو بیٹا کچھ نہیں کچھ نہیں سوچو سوچو اوپر کا دروازہ تو بند ہے ہاں دروازہ بند ہے ایک کام کرو یہ جو نیچے والا ہے نا سیڑھیوں جہاں ختم ہوتی ہیں ایک اور ان کے لوہے کا دروازہ لگا ہوا تھا اسے بھی بند کرتو اور تالہ لگا تو باہر کا دروازہ دیکھ لو بند ہے نا پاپا ممی کیا ہوا کچھ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہے وہ دودھ کے کٹورے کی آواز آئی تھی گرنے کی کیا ہوا دودھ فیل گیا کیا کوئی بات نہیں وہ بلی تھی وہ اس نے ہاتھ اس طرح سے کرا وہ ہم سے چھوٹ گیا کوئی بات نہیں آپ سو جاؤ روی جو کی ابھی کچھ گھنٹے پہلے تک مسکرہ رہا تھا ان کی فیملی میں سبھی مسکرہ رہے تھے خوش تھے لال پسینے پسینے ہو رہے ہیں ہماری چھت پر کوئی آ گیا ہے کہیں یہ گھر میں نہ آ جائے ان کے دماغ میں تو یہ تھی کہ کوئی سمان ومان لے جانے کے لیے آئے ہیں دو تین لوگ ہیں کیا ہیں کسی کو فون کریں کیا ارے نہیں نہیں اس سمیے کس کو ہم ڈسٹ اپ کریں گے کسی کو فون نہیں کرتے سو جاؤ بیٹا ہم دونوں آپ کے کمرے میں ہی بیٹھے ہیں بچے دونوں سونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نیند نہ آئے جو ہزمن وائف ہیں انہوں نے اپنے ڈر پر کابو کرنے کے لیے کہا کہ یہ کام کرتے ہیں ٹی وی وغیرہ چلاتے تھے اور تھوڑا سا گھر میں چہل پہل سی رہی گی تو ڈر کم لگے گا روی نے جیسے ٹی وی آن کرا یہ ایک دم مطلب بیٹھ کے کورنر پر بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ دھڑام سے نیچے گر گیا ان کی وائف آئی سواتی اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا آپ ٹھیک ہو تو کہتے ہیں کہ ٹی وی پر مجھے وہی چہرہ دکھا جو سپنے میں دکھ رہا تھا ابھی یہ اسے بتا ہی رہا تھا تب ہی ان کا بیٹا چلا کر ایک دم سے پاپا پاپا بولنے لگیا بھاگ کر اس کے کمرے میں گئے پوچھنے ہیں کیا ہوا بیٹا تو اس نے بتایا کہ پاپا وہ چہرہ واپس سے مجھے دکھا ہے اور بلی ہے اور اس نے بلی کو چوانا شروع کر دیا ہے کچھ ایسا مجھے دکھا ہے بیٹا کل صبح کسی کے پاس جائیں گے پوچھیں گے کہ ہمیں یہ سب کیا دکھ رہا ہے ان کی یہ رات بڑی بھیانک گئی ہے اس کی رونے کی آواز ان کے چھت پر کسی کا چلنا صاف سنائی دے رہا تھا مطلب چھت پر تھا کوئی یہ بات تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نتین آج بھی ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ ہماری چھت پر اس وقت کوئی تھا جو چل رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے اس کے پیر بہت زیادہ وزندار ہیں یہ تو دم 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 ان کی آوازیں آ رہی تھی یہ ہمیں سونے نہیں دے رہی تھی کچھ چیزوں کے سرکنے کی آوازیں آ رہی تھی ہماری چھت پر کچھ بھی نہیں ہے ایسا لگ رہا تھا کسی نے ہمارے چھت پر ایٹ رکھ کر اسے رگڑنا شروع کر دیا صبح ہونے کا انتظار ہوا جیسے ہی صبح ہوئی اور تھوڑی روشنی ہوئی ساڑھے پانچ چھے بجے کے آس پاس ہم گیٹ کھول کر باہر آ گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اپنی دنیا میں واپس آ گئے ہوں آس پاس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمیں دیکھ کر یہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا ہوا بھائی صاحب سب ٹھیک ہے کل فنکشن ہوا پارٹی ہوئی اور آج آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی ہے کیا ہوا اس نے کہا کہ ہماری چھت پر رات کوئی آیا تھا ایک منٹ ایسا کیسے ہو جائے گا سیکیورٹی والے کو بلواؤ سیکیورٹی والے کو بلوائیا گیا اس نے کہا کہ نہیں جی بلکل نہیں ہو سکتا ارے آپ کا گھر ہمارے گیٹ سے دیکھتا ہے آپ کی چھت پر کوئی نہیں آ سکتا دوسری بات ہر گلی میں دو دو گارڈ ہیں آپ نشچن ترہیے من کا وہم ہوگا اور ان کے گھر کی چھتنا باقی گھروں سے اونچی ہے ٹھیک ہے ان کا دو فلور کا بنا ہوگا ہے ادھکتر آس پاس کے دو فلور کے ہیں لیکن اگل بگل والا جو مکان ہے یہ فرس فلور تک ہی ہے تو سیکنڈ فلور والا اس کا چھت تو افکورس اونچا ہی ہو جائے گا آپ کی چھت پر آنے کے لیے تو اسے پتہ نہیں کیسے کیسے سیڑھیاں لگانی پڑ جائیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا کہ ہم نے آدمی دیکھا ہے سر آدمی تو نہیں ہوگا بھوت ہوگا اور سب لوگ ہسنے لگے ہیں یہ مزاق نا کبھی کبھی سچ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی اس پریت ریلیٹڈ بات کا نا مزاق مت کریے گا کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بات سن لو آپ کو ہسی آ رہی ہے تو اس ہسی کو تھوڑا سا دبالو ٹھیک ہے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دو لیکن یہ مت کوئر ہے جاہت موکوالی بات کر رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کالے جادو سے کیا کیا ہو سکتا ہے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ بلوگے جو کہ وہ بلوا دے گا سمجھ رہے ہو کالا جادو ٹوٹ کا تنتر ودیا یہ صدی وغیرہ جو بھی کرتے ہیں آپ کے ہمارے جیسے نہیں ہے دکھنے میں ضرور ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کی مانسکتہ منٹیلیٹی اور کنیکشن الگ ہوتا ہے بھائی سب بلکل تو ہاتھ جوڑ دو ایسے لوگوں کے سامنے اور بس کہو کہ ٹھیک ہے جو تُو کہہ رہا ہے بات سب صحیح ہے ہوتا کہا ہے کہ یہ یہاں سے گھر میں واپس آگئے دونوں بچوں کو تیار کیا سکول کے لیے انہیں سکول بھیج دیا روی نے کہا کہ آج میں دفتر کی چھٹی کروں گا اور میں جرہ کسی کے پاس ہو کر آتا ہوں کس کے پاس جاؤں گے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کسی ایسے جو کی گھر سے نہ جانے کیا کیا پڑھنا شروع کر چکے تھے تو سواتھی نے کہا کہ کام کرتی ہوں میں بھی چلتی ہوں اور راستے میں یہ دیپتی کا ایک کپلا ہے ڈرائی کلین کو دینا ہے وہ دے کر چلیں گے ٹھیک ہے اب روی اور سواتھی پہنچتے ہیں دیپک اور بھینا کے گھر ان دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی پوجا پارٹ میں ابھی بیٹھ کر آئے ہو ماتھے پڑٹی کا بھی کھا لگ رہا تھا بھائی ساری لیکن یہ ٹھیکہ سادھارا سندور کا نہیں تھا بس اتنا ہی بتاؤں گا